السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی بی ورڈ دوستو آپ نے اکثر ایسے واقعات تو سنے ہوں گے کہ اولاد کی محبت نے ماں کی زندگی ہی بدل ڈالی یا اولاد کی محبت نے باپ کی زندگی بدل ڈالی لیکن ایسے واقعات آپ نے شاید ہی کبھی سنے ہوں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں نہ صرف اپنی زندگی بدل ڈالی بلکہ جنس بھی بدل ڈالی دوستو دنیا بھر میں جنس کی تبدیلی کے اکثر آپریشن ہوتے رہتے ہیں اور اب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ خبروں کے موضوع بھی نہیں بنتے لیکن جون انیس سو بانوے میں بان جرمنی کے ایک نواہی قصبے میں ایک سنتیس سالہ شخص اپنی جنس کی تبدیلی کا آپریشن کرا کے پورے جرمنی میں خبروں کا موضوع بن گیا کیونکہ اس نے دانستہ طور پر یہ آپریشن اس لیے کرایا تھا کہ وہ اپنے کم سن بچے کو اپنی تحویل میں لے سکے واقعات کے مطابق فرینز ڈاکر اپنی بیوی مار لینا کے ساتھ رہیش پذیر تھا ان کا چار سالہ بچہ برنار ڈیمی ان کے ساتھ رہتا تھا میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے فرینز ڈاکر اپنے علاقے میں کوئی اچھی شہرت کا مالک نہیں تھا وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا اور جنون کی حد تک اسے چاہتا تھا ایک سال قبل اس کی بیوی مار لینا کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی تو علاقے کے سوشل ورکرز آدھم کے اور بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا انہوں نے حکومت کو یہ مطلع کر دیا کہ چونکہ ڈاکر ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے اس لیے وہ اپنے چھوٹے بچے کی پرورش کرنے کا اہل نہیں ہے ڈاکر اپنے بچے کو کسی صورت بھی اپنے سے جدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے وکلا سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ اس کا کیس کمزور ہے کیونکہ کوئی شخص ایک چھوٹا بچہ کسی شرابی کے حوالے نہیں کر سکتا البتہ اگر وہ خاتون ہوتی تو معاملہ مختلف ہوتا کیونکہ خاتین ہمدرد اور رحمدل ہوتی ہیں وکلا کی ان باتوں سے ڈاکر کو ایک نیا خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنی جلس تبدیل کروالے وکلا نے مشورہ دیا کہ اگر وہ ایسا کرے تو اس مقدمے کی نویت ہی بدل جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے ڈاکر کے وکلا چھ ماہ بعد یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ ڈاکر نے اپنی جلس تبدیل کرا کے ڈاکٹروں سے یہ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا کہ وہ اب ایک عورت ہے خود وکیل اسے عورت کی شکل میں دیکھ کر حیران رہ گئے اس نے ایک ٹریول ایجنسی میں ملازمت کر لی اپنا نیا نام بھی رکھ لیا برنرڈ اپنے ماں باپ کے روپ میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا ڈاکر نے اب شراب نوشی سے توبہ بھی کر لی تھی اور عدالت کو اسے آگاہ کر دیا جج ہرمان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آپریشن سے ہی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ڈاکر اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس نے جو قربانی دی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اس کے پاس باقاعدہ سرٹیفٹیٹ بھی ہے کہ وہ اب ایک عورت ہے اس نے شراب چھوڑ دی ہے لہٰذا اس کی تحویل میں بچے کو دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی صحیح پرورش کر سکتا ہے ڈاکر نے کہا کہ بیٹے کی محبت نے اس کی زندگی ہی نہیں جنس بھی بدل دی ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی انٹریسٹنگ اور دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس کے ساتھ ہی لگی بیل کو پریس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ